بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید پورے پاکستان میں آج کل یہ بحث جاری ہے کہ بلاول کس کی زبان بول وہا ہے اور اچانک بلاول کو کون تقریر لکھ کر دے رہا ہے اب جو بات حقیقت سٹوڈیو آپ کو بتائے گا وہ اتنی اہم ہے کہ آپ کو خود و خود اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے دوستو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی کو بھی کسی صورت کوئی این نارو اب نہیں ملے گا اسی لئے کوئی انٹرنیشنل دباؤ اب تک قبول نہیں کیا گیا اور نہ ہی آئندہ قبول کیا جائے گا بلاول کے حالی ایجنڈے کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں بلاول امریکہ گئے تو وہاں پر مجود حسین حکانی نے ان کی ملاقات راہ اور سی آئی اے کی امریکہ میں مجود لابی سے کروائی اور یہ ڈونلڈ ٹرم کے قریب ترین لابی سمجھی جاتی ہے اس لابی نے بلاول کو کہا ہے کہ ہم آپ کو بچائیں گے اور کیوں بچائیں گے یہ ذرا گوھر سے سمجھنے والی بات ہے پاکستان میں جو جالی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے یہ آگے چل کر پتا چلے گا کہ یہ سب پیسہ دائش اور طریقے طالبان کے لئے استعمال ہوا ہے پاکستان میں جو آپ کو دہشتگردی نظر آئی ہے جس میں جی ایچ کے اوپر حملے سے لے کر پاکستان کے اندر اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا اور عام شہریوں کو مارنا ہے ان تحریکے طالبان والوں کو پیسہ کون دیتا ہے یہ سب پیسہ جالی اکاؤنٹس کے ذریعے جاتا رہا ہے پاکستان کے اندر جو فیشن انڈورسٹری ہے عورت ازادی مارچ اور جس قسم کے ڈرامے بن رہے ہیں ان سب کو پیسہ دینے کے لئے ان کی پیمنٹ ان سب جالی اکاؤنٹس سے ہی ہوتی ہے اور یہ اتنا بڑا کیس ہے کہ اس کی تحقیق میں اور بھی مزید وقت لگ سکتا ہے اور اس میں جو پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ سی آئی اے اور انٹرنیشنل لابی کو بھی جاتا ہے اب اسرائیل کے جو اہم ترین عہد داران ہیں انہوں نے بلاول سے جب ملاقات کی ہے اور بلاول کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ کام کریں ہم آپ کو بچا لیں گے اب کیونکہ کیس بلاول کی طرف آ رہا ہے اور آج حقیقت سٹوڈیو آپ کو بتا رہا ہے کہ بلاول نے نا اہل ہو جانا ہے اور بلاول کے جیل جانے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لابی نے بیوکو بنایا ہے عمران خان اور عدلیہ کے ہیروز کو عرب کی طرف سے نواز شریف کو این آر او دینے کے لئے کہا گیا مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم نے کسی کو بھی این آر او دینے سے صاف انکار کر دیا تھا اور جب بھی کتاب لکھی جائے گی تو ساکب نصار کا نام بھی سنہری حروف میں لکھا جائے گا اور یہ سب آنے والا وقت ثابت کرے گا جس طرح سی آئیے اور انٹرنیشنل لابی نے ختم نبوت میں ترمیم کرنے کے لئے نواز شریف کو استعمال کیا اسی طرح اب یہ لابی بلاول کو یہ کہہ کر پاکستان کے اداروں کے خلاف استعمال کر رہی ہے کہ ہم آپ کو بچا لیں گے امریکہ اب ان کو بچا نہیں سکتا کیونکہ جنرل وحیل اور جنرل باجوہ کے بہادرانہ فیصلوں کی وجہ سے پاکستان اب انٹرنیشنل لابی کے دباؤ سے نکل چکا ہے اور امران خان کے وزیراعظم بننے کی وجہ سے اب یہ اثر بالکل ہی ختم ہو چکا ہے انٹرنیشنل لابی نے بلاول کو اب بیوکو بنایا ہے کہ آپ پاکستانی اداروں کے خلاف بولیں ہم آپ کو جو آپ کا پیسہ دہشتگرد تنظیموں کے لئے استعمال ہوا ہے اس سے بچائیں گے اور انکار کر دیں گے کہ آپ کی طرف سے یہ پیسہ دہشتگرد تنظیموں کے لئے استعمال نہیں ہوا یہ لابی بلاول کو استعمال کر کے اس طرح پھینک دے گی جیسے کوئی دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دیتا ہے بلاول نے جو ایجنڈا اپنایا ہوا ہے اپنی سیاسی موت مر چکا ہے اور پاکستان میں اب بلاول کا کوئی سیاسی مستقبل نہ ہے بلاول کو سمجھنا چاہیے کہ وہ الطاف حسین کی طرح لندن میں نہیں بیٹھا جو منی لانڈرنگ اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بولنے پر راہ اور سی آئیے ان کو بچائے گا یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے خود سب محبے وطن پاکستانی بلاول کی ہر چال کو سمجھ چکے ہیں اور جلد بلاول سلاکھوں کے پیچھے ہوگا اور گداری کے مقدمے میں سزا پائے گا پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا اور دشمن کی کوئی چال کبھی کامیاب نہ ہوگی تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک پوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات